موسیقی اسلام علیکم ابراہ رشید آپ کی فدمت میری پرتبہ پھر حاضر ہے ہم میری آپ سے ریکویسٹ کے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب کر لیں بہت بہت شکریہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک رات آپ سوئیں اور اگلی صبح آپ کو ایک ٹیلی فون کال آئے جس پر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ راتوں رات کروڑوں پتی بن چکے ہیں اور وہ بھی درہموں میں یعنی آپ کروڑوں درہم کے مالک بن چکے ہیں تو یقینین آپ کس کو مزاق سمجھیں گے آپ یہ سمجھیں گے کہ کسی نے مزاق کے طور پر آپ کو یہ ٹیلی فون کیا آپ کو یقین نہیں آئے گا خاص طور پر اگر آپ ایک محنت کش ہیں اور ایک طویل عرصے سے متحدہ عرب امرات میں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں تو آپ کو اس پر یقین نہیں آئے گا لیکن آپ کو یقین کرنا پڑے گا ابودابی میں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ کیرالا کے ایک مسلمان آسائن انہوں نے ان کا جو ابودابی کی ایک بہت بڑی لاتری کی سکیم ہے جیسے کہتے ہیں بگ ٹکٹ ریفل اس میں ان کا ایک کروڑ بیس لاکھ درہم کا انعام نکلا ہے جیسے بارہ میلین درہم کہتے ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو اسائن ہے کیرالا کا جو شخص ہے اس کی عمر ہے سنتالیس سال اور سنتالیس سال میں سے اس کا کہنا یہ ہے کہ ستائیس سال سے وہ یو اے ای میں میند کا کام کر رہا ہے اور آج کل وہ ایک بیکری پر سیلزمن کی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ کاش اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جب وہ یہاں سے یعنی یو اے ای سے واپس اپنے علاقے میں جائے تو اس کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر ہو اور اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی جو زندگی ہے وہ آسانی اس کے ساتھ گزرے اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ اپنے ملک میں جا گی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرے اور اس نے کہا کہ ایک کچھ عرصہ پہلے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کو یہ ٹکٹ خریدنا چاہیے اور یہ چوتھی یا پانچویں مرتبہ ہے کہ اس نے یہ ٹکٹ خریدا اس ٹکٹ کے بعد اس کا یہ اتنا بڑا انعام نکل آیا اس شخص نے بتایا کہ جب اس کو ٹیلی فون کال آئی کہ آپ یہ اتنی بڑی رقم جیت چکے ہیں اور کوئی اور بھی اس میں کسی کی شرکت نہیں ہے آپ اکیلے یہ ٹکٹ جیت چکے ہیں تو کہتا ہے کہ پہلے میں نے یہ سمجھا کہ شاید میرے ساتھ کوئی مزاق کر رہا ہے لیکن بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں آپ اتنی بڑی رقم انعام کے طور پر جیت چکے ہیں تو اس نے کہا کہ اس نے ظاہر ہے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نے کہا کہ اس کے تمام خواب اب پورے ہوتے نظر آتے ہیں اس نے بتایا کہ اس کی بیوی اور جو بیٹیاں ہیں تو وہ بھی انتہائی خوش ہیں اور اس نے یہ بھی کہا کہ اب ظاہر ہے وہ جو نوکری کر رہا تھا اس نوکری کو اس نے خیر آباد کہہ دیا ہے لیکن اس نے کہا کہ اگر وہ یو اے ای میں نہ ہوتا یہاں پر محنت مزدوری نہ کرتا اپنے بچوں کا پیٹ نہ پالتا اگر وہ یو اے ای میں نہ ہوتا تو یہاں پر ٹکٹ بھی نہ خریدتا اگر ٹکٹ نہ خریدتا تو وہ کرون پتی نہ بنتا لیکن اب والا کا شکر ادا کرتا ہے کہ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی اسی طرح گزارے گا جس کا اس نے آج سے پہلے خواب دیکھ رکھے تھے بلکہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی اب زندگی ان خوابوں سے بھی زیادہ حسین گزرے گی کیونکہ اس کے لیے نہیں بلکہ کسی کے لیے بھی ایک کروڑ بیس لاکھ درم کی رقم بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور اس کے لیے میرا بکھ خیال یہ ہے کہ اس کی آئندہ دو تین پشتیں بڑی اثرائش کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی ہیں تو دیکھیں کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے جن لوگوں کو اللہ تعالی دے کے عزماتا ہے کچھ لوگوں کو اللہ تعالی نہ دے کے عزماتا ہے کچھ لوگوں کو اللہ تعالی دے کر اور پھر لے کر عزماتا ہے کچھ لوگوں کو اللہ تعالی مسئیبتیں دے کر عزماتا ہے کچھ لوگوں کو اللہ تعالی خوشیاں دے کر عزماتا ہے آپ یقین کریں کہ اللہ کی ذات سے مایوس بلکل نہیں ہونا اور نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اللہ پر آپ بروسہ کریں گے تو یہ وقتی مشکلات کرونا وائرس بے رزگاری تنخواہوں میں کمی رہائش کا مسئلہ کھانے پینے کا مسئلہ یہ تمام وقتی مشکلات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ ضرور دور ہوں گی میں آپ کے لئے دعا گو ہوں آپ میرے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشکلات سے دور رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ووا سے محفوظ رکھے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ